پہلی سٹوری ہے میرے اور آپ کے حوالے سے یعنی ایک کام سارف کے حوالے سے جس کو اشیخ اور انوش پاکستان میں مہیا ہونی چاہیے کیونکہ زرائی ملک ہے یہاں زرائی زمین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ایسے میں بھارت سے منگوائی جا رہی ہیں وہ چیزیں جو پاکستان کسی زمانے میں اپنے یہاں پیدا کرتا تھا خابر صاحب کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ادھرک لسن ٹائپ چیزیں بھی ہم لوگوں کو ضرورت ہے اب منگوانے کی انڈیا سار انیقہ یہ بڑی انٹرسٹنگ پیس آف انفرومیشن ہے جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے پچھلے پانچ سال کے دوران پاکستان پاکستان نے انڈیا سے پندرہ عرب کلو جو ہے ہم نے سبزییں مکس سبزی ہیں جس میں آپ آلو ہے جس میں آنین ہے جس کے اندر بندیا باقی جو سبزییں وہ مگائی ہیں جس پہ ہمارا جو تئیس کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے اس کے ساتھ ہم نے جو جنجر ہے ادھرک انتیس کروڑ کلو گرام پچھلے پانچ سال میں مگائی ہے جس پہ ہم نے دو کروڑ روپیہ خرچ کی ہیں ساتھ ساتھ ہم نے ایک سو چار کروڑ کلو گرام مگایا ہے ٹومیٹوز مگائی ہیں اس پہ ہمارے چار کروڑ خرچ ہوئے ہیں اور اس کے بعد گرلک لسن آپ کو پتہ ساتھ زبان میں بات کریں نا ٹیماتر ادھرک لسن یہ ہر سالن میں ڈرسن جو آپ کو پتہ روزا اس کے بغیر تو اب وہ ہنڈیا کا مزے نہیں آتا وہ ہم نے کوئی سولہ کروڑ کلو گرام مگائی ہیں پچھلے پانچ سال کے دران جس پہ ہمنا ایک کروڑ ستر لاکھ روپیہ خرچ آیا ہے یہ افیشل فگرز ہیں منسٹری آف کومبرس کی طرف سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں یہ پچھلے پانچ سال کے اندر انڈیا سے ہم نے اگری کلچر سیکٹر میں ہمارے ملک کے ان سامنے آئی تو میں اگر میں پنجاب سے ہوں جس کو بریڈ باسکٹ پاکستان کی کہا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب پورے پاکستان میں جو اناج کی جو پروائیڈ کرتا ہے خوراک جس سے کہلیں پورے پاکستان کے اندر پنجاب پروائیڈ کرتا ہے تو میں سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ پاکستان کے اندر اگری کلچر کا اتنا ہی برا حشر ہو گیا کہ ہمیں یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ہر روز مرا کے استعمال کی ہر گھر میں استعمال ہو رہی ہیں وہاں سے منگائی جا رہ ہیں کیوں اب وجہ یہی ہے کہ آپ نے اگری کلچر سیکٹر کو اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے پچھلے پانچ سات سال کے دوران آپ نے جو سبسیڈی تھی وہ کٹ کر دی آپ نے جو آپ کے خادوں کی پرائیسز ہیں وہ بڑھا دی کسان پیکٹس دیا اس کا کیا بنا جو الیکٹرسیٹی آپ کو سبسیڈائز ہونی چاہیتے اس کی پرائیسز کافی ریشنائز کرنا چاہیتے وہ آپ نے کچھ نہیں کیا تو جو آپ کی پروڈکشن کاسٹ ہے ایک کسان کے لیے وہ بڑھ گئی کافی زیادہ بڑھ گ تو پھر آپ نے سستی چیزیں منگوالی اچھا یہ خالد کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے خاور صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گی خالد کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کسان اتحاد کی پریزیڈنٹ ہے بہت شکریہ خالد صاحب آپ نے جوائن کی ہے خالد صاحب اب اتنا برا وقت آگیا ہے کہ ہم ادرہ کلسن اور ٹیمارٹر ایسے ملک سے منگوائیں گے جس سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ریلیشنشپ کب اچھے ہو جائیں تو کب برے ہو جائیں کب تنازیات بڑھ جائیں اور تمام کی تمام جو بارڈرز ہیں وہ بند ہو جائیں دیکھیں جی ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو سترہ عزلہ منجاب کے ہمارے عیسے میں آئے تھے اور تیرہ عزلہ منجاب کے انڈیا عیسے میں آئے تھے آج وہ تیرہ عزلہ ایک سو بیس کلور کی عبادی کو فیض کر رہے ہیں کیا ہمارے سترہ عزلہ بیس کلور کی عبادی کو فیض نہیں کرتے ہیں حکومتی ترجیحات میں زراعت نہیں ہے ہماری پیداواری لانت کو بڑھا دیا گیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش ہے جو ہر چیز انڈیا سے آ رہی ہے ایک سبسردائیز کنٹری سے ہر چیز جہاں پاکستان میں آ رہی ہے آپ لاہور کے نصیب دیکھیں آج سے چار سب پانچال پہلے سبتر ہزار سے اسی ہزار اکرل پر ٹرنال فارمنگ تھی جو انڈیا ٹیڈ کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے اور اب کاشکار انتہائی پریشان ہے میں تو سب زیادہ پریشان میں ہم خود ہے کہ ہمارے شہری لاہور کے شہری میں بات کرتا ہوں وہ پاک اور ساف سبزی ان کو نہیں مل رہی خالص دود ان کو نہیں مل رہا اس کے بعد کاشکار کی جو اس کی کاشکار پروڈکشن تھی وہ پنزار روپے کلو تھی اس کو مل رہی تھی پانچال روپے کلو صحیح وہ لقصان میں تھا اور وزیراعظم صاحب وہاں پہ کسام بات میں کھڑے ہو کہ کہہ رہے تھے ہم پانچال روپے کلو دے رہے ہیں تو مزاد کر رہے ہوں گے خالد صاحب اچھا کھوکر صاحب یہ خابر گومن بات کرو یہ بتائیے گا کہ اس کا حل کیا یہ آپ نے پرابلم تو ساری گنوا دی تو ہم نے آگے کیسے جانا ہے آپ نے کسان کی بہتری کی طرح کرنی ہے دیکھیں جی اس کا بڑا آسان ہے کہ کاشا پروڈکشن کو کم کیا جائے اور اس ملک میں اس ملک میں فوری طور پر ایگری کسچر ایمیجنسی نافذ ہونی چاہیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہاں سبزیاں پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس خالی زمینیں پڑی ہیں میں اب لاہور سے اسلام بات چلے جائیں تو موٹر وے کے ساتھ ساری کاش ہو سکتی ہیں نیشنل ہائی وے کے ساتھ ساتھ ساری زمینیں پڑی ہیں کاش صرف اور صرف کاشکار کو یہ تحفظ دیا جائے کہ اس کو یہ ریچ بلے گا مینیموم سپورٹ پرائیس تاہہ ہونی چاہیے ہر چیز کی انڈیا میں ٹونٹی سیکس کراپ کی سپورٹ پرائیس تاہہ ہے پاکستان میں سوائے گنڈل کے علاوہ باقی کسی کی سپورٹ پرائیس نہیں ہے کاش چیز بندی میں لا رہا ہے تو اس کے ٹرک کا قرائے بھی پورا ہوگا یا نہیں ہوگا کاشکار ہر وقت نقصان کے خطرے میں پڑا ہوا ہے ہر وقت اس کو خطرہ ہے اب آلو کو لے لیں اب اب بھی مکی کو لے لیں جو اس وقت اس کا جو حال ہوا ہے اس کا باقی سبزیوں کا کاشکار تو درہ ہوا ہے ٹرلال فارمک ختم ہوگی ہے اب دوبارہ ہمیں ٹرلال فارمک پہ آنا چاہیے پنجاب حکومت نے ایک کام اچھا شروع کرنے لگے تھی کچن گھارڈن لیکن وہ بھی کرکشن کی نظر ہو گیا کوئی کام نہ ہو سکا اس کے یعنی آج ہمارے شہریوں کو سپاک اور صاف سبزی چاہیے جس کو ترجیحات میں کاش کروانا چاہیے حکومت کو اس طرح توجہ دینے چاہیے خوکر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں پہلے بھی دیا اب بھی دیا تو جو ہماری پولیسیز ہیں ان سے لوگ خوش ہیں لوگ سڑکوں اور پولوں سے خوش ہیں تو لہٰذا آپ ایگری کرچر سیکٹر میں وہ انویسمنٹ نہیں کرتے تو ان کو نقصان کو نہیں ہوتا آپ کا یہی جو آپ پولیٹکس کرتے رہتے ہیں ہمیشہ آپ پروٹس ڈیمانسریشن بھی کرتے رہتے ہیں اس کا بہتی فائدہ بھی کچھ ہوا ہے آپ کو گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے دیکھیں جی میں ہمیں یہی فائدہ ہوا ہے کہ آج آپ ٹی وی پہ بیٹے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب مختلف پارٹیاں پولٹیکل لوگ اس پہ زراعت پہ بات ہونی شروع ہوگی ہے جو پہلے بالکل نہیں ہوتی تھی پہلے کہیں زراعت کا نام نہیں دیا جاتا تھا اب ان ہاؤس اوٹ ہاؤس اس پہ بات چیز ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہمیں اس کا کو خاص سائدہ نہیں ہوا پیکج صرف اناؤنس ہوئے ہیں لیکن اس کا کاشکار کو کوئی سائدہ نہیں ہوا اس میں کرپشن ضرور ہوئی ہے ٹھیک ہے خالد کوکہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہمارے شو کے شو میں کیونکہ کسان کا مسئلہ دیفنیٹلی ایک میجر مسئلہ ہے لیکن ایک کوئی کومنٹ سوہل صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کیا ہمارے کاشکار جو ہے وہ ہماری ضروریات کے مطابق پیدا نہیں کر سکتے یا پھر مسئلے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ کری نہیں رہے انیکہ مجھے لگتا ہے یہ کسی ایک پلینڈ طریقے سے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے چونکہ بھارتی کسان کو جو ڈوانٹی دیا گیا وہاں پر جس کو وہ پاکستان میں بینیفٹ لے رہے ہیں وہاں پر بجلی جو کسان کو فراہم کی جاتی ہے پاکستان کے مقابلے میں اس کے نصف کم ہیں پانی بہت بڑی مقدار میں فراہم کیا جاتا ہے لندر مودی بھارتی پنجاب کی کسانوں کو مزید فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پاکستانی دریاؤں کا پانی رو کر ان کو جکین دہانی اکنوا رہے ہیں کہ آپ کاشتکاری بڑھائیں پانی ملے گا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر خات کسانوں کو مہنگی ملتی ہے بجلی مہنگی ملتی ہے ان کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں اور اس کے ساتھ شگر ملوں کی جو اتنی بڑی تعداد کے اندر آگئے ہم تلکہ بعد بھی کریں گے جو پنجاب کے اندر بڑھائی گئی سندھ کے اندر بڑھائی گئی لوگوں کا انٹرسٹ چینج کر دیا گیا تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو بنیادی روز مارا زندگی کی ضروریات ہیں خصوصاً فروٹس بھارتی کیلہ نے پاکستانی مارکی کو کیپچر کر چکے پاکستانی کیلہ جو کبھی ڈیڑھ سو پی درجن تک جایا کرتا تھا وہ ستر اصیر پیسے زیادہ کو لینے کو تیار نہیں یہ بھارتی کیلہ ڈیڑھ سو سے ڈھائی سو پی فی درجن میں بکتا ہے یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے بھارتی مسنوات کو پاکستانی منڈی کے اندر بہت زیادہ رسائی ملی ہے پاکستانی کسان مسلسل پستا جا رہا ہے اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ ہر رائے پنجاب کی کیپٹل لاہور کے اندر چیئرنگ ٹراؤس کے اوپر ہر دن ہر روز ہی تقریبا کسانوں کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن احتجاج